الحمدللہ لذی یسرالعبادی سبول الخیرات واسطعال لہن طریق الجنات واشہدن لا الہ الا اللہ ودہو لا شریک لہو واشہدن سیدین ونبیین محمد ربداللہ ورسولہو فاللہم سلی و سلی مبارک على سیدین ونبیین محمد وعلا آلی و سقوی اجبعین وعلا من تبعون بیسان اللہ یوم الدین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آتھ کی اس شاشر میں انشاءاللہ ہم سور بخرا کی آیت نمبر 96 سے لیکی 97 تک متعلق کریں گے اللہ سبحانه اللہ فرماته واتموا الحج والأمرت لللح فإن احصرتم فما استعصر من الحدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحدي محل فمن كان منكم مريدا عو به اضم رأسه ففضية من صیام او صدقات نسک فإذا آمنتم فمن تمتعا بالأمرت الى الحج فما استعصر من الحدي فمن لم يجد فصیام سلاتة أيام في الحج وسبعة اذا رجعتم اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اور اللہ کی خوشنودی کے لئے حج عمرہ کو پورا کرو اور اگر راستے میں روک دیے جاؤ تو جیسی قربانی محسر ہو کر دو اور جب قربانی اپنے مقام پڑنا پہنچ جائے سر نہ منڈاؤ اور اگر کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طریقے کی تکلیف ہو اگر وہ سر منڈالے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے پھر جب تکلیف دور ہو جائے دور ہو جائے تو تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں سے حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی محسر ہو کرے اور جس کو قربانی نہ ملے وہ تین روزے ایام حج میں رکھے اور سات روزے ایام حج میں رکھے اور سات جب واپس ہو جائے یہ پورے دس ہوئے یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل وعیال مکہ میں نہیں رہتے ہوں اور اللہ سے جرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ روزے اور جہاد کے احکام دینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں مسلمانوں کے ایک اور اہم حکم دیتا ہے اور وہ ہے حجر عمرہ کے احکام کو پورا کرنا بشک نماز اور زکاة اسلام میں سب سے بڑے فرائز ہیں اور ان فرائز کے احکام پورے قرآن میں موجود ہیں نماز اور زکاة کے ان دو فرضوں کے بعد یہ تین فرض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں بتائے ہیں جن کو ہم سب سے اہم اور سب سے ضروری کہہ سکتے ہیں زمزان مبارک کے روزے اللہ کی رات میں اللہ کی رحمے جہاد کرنا اور اللہ کی گھر کا حج اور عمرہ کرنا ہمیں ان آیت سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلم معاشرے کی بنیاد ان سب کو ان کو سب سے اہم ذمہ داریاں دے کر استوار کر رہا ہے جو انہیں ادا کرتی ہیں یہ ذمہ داریاں اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے مسلمان ہونا اللہ کے سامنے اپنے سر کو تسلیم میں خم کرنے والی زندگی گزارنا ہے اب یہ اعمال جو اللہ تعالیٰ نے یہاں وضع کیے ہیں وہ اسی تسلیم اور رضا کا مظہر ہیں دن میں پانچ وقت نماز میں سر جھکانا مال میں سے کچھ حصہ صدقہ کرنا پورے مہینے کھانا پینے چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کے لئے اللہ کے رامے چلنا اور بیت اللہ کی زیارت کرنا یہ تبا معمال اللہ کے سامنے آپ کی مکمل اطاعت کو ظاہر کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس آیت اور اس کے حکام کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں ہم ایک بات پہ زور دینا چاہتے ہیں کہ یہ فقہ کی تفصیل نہیں ہے اگر آپ حج عمرہ پہ جانے کے ارادہ کر رہے ہیں تو براہی کرم یہاں سے آپ جو کچھ سیکھ رہے ہیں اس پر اپنا پلاننگ نہ کریں بلکہ آپ اپنے کسی ایسے عالم کے پاس جائیے جس پر آپ کو بھروزہ ہو کہ وہ آپ کو حج عمرہ کے بارے میں تفصیلی احکام بتائیں اگر آپ کو کوئی عالم نہیں ملتا ہے تو کم از کم فقہ کی کوئی کتاب ضرور پڑھ لیجئے یہاں ہمارا مقصد آپ کو حج عمرہ کرنے کا طریقہ بتانا نہیں ہے بلکہ ہم یہاں جو کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان آیات کا مطلب واضح کر سکیں اور اس میں موجود ذرہ نمائی حاصل کر سکیں یقینا ہماری باتوں میں یہ تفسیر کے اندر کچھ غلطیوں ہوں گی اس لئے کہ کوئی بھی شخص مکمل تو نہیں ہوتا ہے ہر ایک کے کام میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوتی ہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم اس سلسلے معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اس کام کو ایکسپٹ کریں اللہ تعالیٰ اس آیت کا آغاز یہ کہ کرتے ہیں کہ اگر حجر عمرہ صرف اللہ کیلئے ہی پورا کرو یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ اس کے لئے حجر عمرہ کریں ان دونے عبادوں کو انجام دیتے وقت نہیں ہے صرف اللہ کیلئے ہی ہونی چاہیے لہٰذا آپ کو حجر عمرہ اس لئے نہیں کرنا چاہیے تاکہ لوگ آپ کے تعریف کریں یا لوگ آپ کو ایسی شخص کے طرح سے طور پر پہچانیں جس نے حج کیا ہوا ہو یا آپ کو حاجی کہیں یا کسی اور دنیاوی وجہ سے اگر آپ اس طرح اپنی نیت میں اللہ کے سامنے شریک بنا لیں گے تو آپ نے نیت کو خراب کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی پہلے حکم کے خلاف فرضی کرتی ہے جیسے کہ ہم خود آیت کے پہلے حصے سے دیکھ سکتے ہیں حجر عمرہ کی بنیاد حصوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کیلئے ہو ہم اس آیت کے اس حصے سے یہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صرف حجر عمرہ کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے بلکہ وہ انہیں حجر عمرہ کو مکمل کرنے کا حکم دیتا ہے اس لئے آپ کے لئے صرف حجر عمرہ کرنا کافی نہیں ہے بلکہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ ان تمام ریچولز کو انجام دے کر مکمل کریں گے اپنے حجر عمرہ پر جن پر وہ مشتمل ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سائے رسومات ایسی ہیں جن کو انجام دینے کی ضرورت ہے حج کے دوران میں اور عمرہ کے دوران میں اور آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ ان تمام مات کو پورا کر سکتے ہیں اور یہ کہ آپ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لئے کرتے ہیں علماء کرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ حج عمرہ دو مناسق ہیں جو احرام کی حالت میں ہی داخل ہونے کے بعد مکمل ہونے چاہیے ایک بار جب آپ اس حالت میں داخل ہو جائیں تو پھر آپ کو اپنا حج مکمل کرنا چاہیے اس قائدے میں صرف ایک استثنہ ہے جو ابھی آخر آیت کی اس اگلے پورشن میں آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ آیت کے اس اگلے حصے میں ہمیں بتاتا ہے کہ لیکن اگر تم کو روکا جائے تو جو بھی قربانی حاصل ہو وہ آسانی سے جو حاصل کر لی جائے وہ دے دو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو سمجھنے کے لئے ایک چلی ہمیں اس کا سیاق و سباق کو دیکھنا ہوگا ہمیں دیکھنا ہوگا جس میں یہ آیت نازل ہوئی تھی انہوں حالات کو دیکھنا ہوگا ہمیں سیرہ کو دیکھنا ہوگا تو اسلامی کیلنڈر کے چھتے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے مہینوں میں روان ہوئے جنگ بدر میں قریش کو شکست دینے کے بعد اور جنگ احد میں مدینہ پر قریش کی حملی کی مضاحمت کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اسلامی ریاست کی خراجی پالیسی میں قریش کو تفسیر سے باہر نکالنا چاہتے تھے اس لیے ایسا کیا گیا تاکہ دعویٰ کو دوسرے قبائل دعویٰ کو دوسرے قبائل اور اقوام تک پہنچائے جا سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حرمت والے مہینوں میں عمرہ کرنے کا ارادہ کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ قریش اس وقت حملہ نہیں کریں گے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوری پر ہے تو قریش نے انہیں آگے پڑھنے سے روک دیا انہوں نے سے انہیں مقرمہ جانے اور عمرہ مکمل کرنے سے روک دیا جنگ کے بجاہ رسول اللہ علیہ وسلم نے صلح کا انتخاب کیا اور آپ نے قریش کے وفود سے مناقات کی اس کے بعد مشہور معاہدہ الحدیبیہ پر دستخط ہوئے اس معاہدے پر دستخط کے ساتھی رسول اللہ علیہ وسلم نے قریش نے اسلامی ریاست تسلیم کیا انہوں نے مدینہ پر اسلامی ریاست کا دار الحکومت تسلیم کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رہنمہ تسلیم کیا ٹھیک ہے تاہم مہائدے کی ایک شک یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کر سکیں گے اس کی وجہ انہیں مدینہ واپس جانا تھا جب یہ ہوا تو بہت سارے مسلمانوں کو تشویش ہوئی کیونکہ وہ عمرہ مکمل نہیں کر پائیں گے جس کا انہوں نے مدینہ سے نکلنے سے پہلے ارادہ کیا تھا وہ احرام کی حالت میں داخل ہو چکے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ انہیں حالت میں عمرہ مکمل کرنا ہے وہ احرام کی حالت سے نکل نہیں سکتے بغیر عمرہ کیے میں اس لئے وہ پریشان تھے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں کیونکہ مہائدے کی شک میں کہا گیا ہے کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کر سکیں گے یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں فرمایا ہے کہ اگر لیکن اگر تم کو روکا جائے تو جو بھی حدی یعنی کہ جو بھی سیکریفیشر اینیمل ہو وہ آسانی سے مل جائے اس کو آپ سیکریفائس کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتاتا ہے کہ اگر انہیں حج عمرہ مکمل کرنے سے روکا جائے اور وہ قربانی کا کوئی بھی جانور پیش کر سکتے ہیں اس ٹائم پر جیسے بھی وہ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں اللہ یہاں مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ چونکہ وہ عمرہ مکمل نہیں کر سکے کیونکہ قریش کے سرداروں نے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روک دیا اس لئے وہ اس کے بدلے ایک جانور کی قربانی دیتے ہیں اگر وہ ایسا کریں گے تو انہیں عمرہ کا ثواب ملے گا جو انہیں کرنے سے روکا گیا تھا آیت کے پچھلے حصے کو یاد رکھیں یاد کریں کہ ہم نے کس طرح سے کہا تھا کہ احرام کی حالت میں حج عمرہ مکمل کرنا ضروری ہے آیت کا حصہ اس قائدے کی رعایت فراہم کرتا ہے آیت کی سسے سے علماء کرام نے یہ حکم نکالا ہے کہ اگر احرام کی حالت میں حج عمرہ کرنے سے کوئی چیز مانے ہو تو آپ حج عمرہ سے باہر نکلنے کے لیے کسی بھی جانور کی قربانی دے سکتے ہیں اس بات پر بھی غور کریں کہ قربانی کا جانور کوئی بھی ہو سکتا ہے جو آسانی سے مل جائے جو آسانی سے حاصل کیا جا سکے اللہ تعالیٰ نے جانور کی کوئی خاص قسم نہیں بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ وہ گائے ہو یا اونٹ ہو یا بھیڑ بگری ہو جو بھی آسانی سے حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ نے اسے کھلا چھوڑ دیا تاکہ مسلمان آسانی کے ساتھ جو کچھ بھی حاصل ہو سکے اسے قربان کر دیں آیت کے اگلی اسے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنے سر نہ منواؤ جب تک کہ قربانی اپنے منزل تک نہ پہنچ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ جب تک کہ قربانی نہ کی جائے مسلمان اپنا سر شیف نہیں کر سکتے تھے ہم جانتے ہیں کہ حجر عمر کے ارکان میں سے ایک رکن سر منوانا ہے سر منوانا صرف مردوں کے لیے ہے شیفنگ اور خواتین کو سر شیف کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم جانور کی قربانی کر رہے ہوں کریں جب ہمیں حجر عمر سے روکا جا گیا تو قربانی کے بعد ہی صرف سر منوانے کا وقت ہے جانور کے قربانی صرف اس کی منزل پر ہو سکتی ہے اہل علم کا اس بارے میں اختلاف یعنی علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ منزل کہاں ہیں ابو حنیفہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ منزل حرام کے حدود میں ہیں کیونکہ اس وقت وہ جگہ جانور کے قربانی کی ہیں مالک اور شاقعی نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو حج یا عمرہ مکمل کرنے سے روک دیا جائے جو بھی رکاوٹ آج ہے کسی بھی وجہ سے بس جہاں کہیں ایسا ہو کہ آپ کو حج یا عمرہ سے روک دیا جائے یا آپ رک جائیں کسی بھی ریزن سے تو اس مقام پر آپ جانور قربان کریں اور پھر اپنا سر منوالیں اس سے وہ حج یا عمرہ مکمل ہو جائے گا جس کا آپ نے حرام باندے وقت ارادہ کیا تھا یہ رائے زیادہ مضبوط ہے اس لیے کہ قریش زمانے میں اس ٹائم پہ رسول اللہ علماء اور صحابہ کرام نہیں ہی کیا تھا انہیں حدیبیہ میں عمرہ مکمل کرنے سے روک دیا گیا تھا دونوں نے پھر اپنا سر قربانی کر کے سر منوال یا توائی پر آیت کے اگلے حصے میں اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی بیماری ہو تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھ کر یا صدقہ یا قربانی کر کے فیدیہ دے دیں ہم جانتے ہیں کہ حج یا عمرہ کی تکمیل پر ہی سر کو شیف کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن فرض کریں کہ کسی کو کوئی بیماری ہو جس کی وجہ سے حج یا عمرہ سے پہلے ہی اسے اپنا سر شیف کرنا ضروری ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا ایک صحابہ اکرام تھے ان کے سر میں بہت سے جوئیں ہو گئی تھیں لتنی جوئیں تھیں کہ ان کی بالوں سے کندھوں پر گر رہی تھیں جوئیں تو اس طرح کی لوگوں کو پھر کیا کرنا چاہیے انہیں سر منوانے کی فوری ضرورت ہوتی ہے آیت کے سر سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر اللہ سبحانہ تعالی رحم و کرم فرماتا ہے اللہ تعالی ان کو تکلیف میں نہیں چھوڑتا حالانکہ وہ اس کی ملکیت ہیں ہم اللہ تعالی کی ملکیت ہیں وہ چاہے تو ہم کو ایسی تکلیف میں چھوڑ سکتا ہے لیکن ان کو تکلیف میں نہیں چھوڑتا بلکہ وہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو ایسی طبعی حالت ہو یعنی کہ کوئی لجمیٹ ریزن ہو کہ حج عمرے سے پہلے سر منوانا ضروری ہو جائے تو ایسا کر سکتا ہے البتہ ان پر فدیہ یا کفارہ واجب ہے یہ کفارہ یہ ہے کہ تین دن کے روزے رکھیں یا چھے مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا صدقہ کریں یا کسی جانور کی قربانی کریں آیت کے اگلے سے میں اللہ تعالی فرماتا ہے پھر جب تم محفوظ ہو جاؤ تو جو شخص عمرے کے ساتھ حج کی سادات حاصل کرنا چاہتا ہے اسے جو بھی قربانی آسانی کے ساتھ حاصل ہو اسے دے کچھ لوگ ایسے ہیں حج اور عمرہ ملا کر ہی کرتی ہے اس کو حج تمتو کہا جاتا ہے جو ان الفاظ سے لیا گیا ہے جس اللہ تعالی نے اس آیت میں استعمال کی ہیں لفظی طور پر اس کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا کیونکہ آپ اس حقیقت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ آپ پہلے ہی مکہ کا سفر کر چکے ہیں اور آپ حج اور عمرہ دونوں کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لئے مسجد الخرام میں ہیں تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جب آپ محفوظ ہو یعنی کہ آپ کو کوئی خطرہ نہ ہوں کوئی رکاوٹ نہ ہوں کوئی مشکل پریشانی نہ ہوں پھر بھی آپ حج اور عمرہ دونوں کو ایک ہی سفر میں جمع کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں آپ اپنے حج کے ساتھ عمرہ کر کے اپنے سفر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں البتہ شرط یہ ہے کہ پھر جانور کے قربانی ضروری ہو جائے گی غور کریں کہ اللہ تعالی نے وہی الفاظ استعمال کی ہیں جو اس نے پچھلی حصے میں استعمال کیے تھے جن میں کہا تھا کہ جو بھی حدی یعنی جو بھی جانور آسانی کے ساتھ قربانی کے لئے حاصل ہو جائے ضروری نہیں ہے کہ یہ سرخ اونٹ ہو یا پیلی گائے ہو یا کالی بکری ہو کچھ بھی ہو کوئی بھی جانور ہو سکتا ہے جیسے تلاش کرنا اور قربان کرنا آپ کے لئے آسان ہو اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ نے حج اور عمرہ کو ایک ہی سفر میں جمع کر سکتے ہیں پھر اللہ تعالی فرماتا ہے لیکن جو نہ پائیں وہ حج میں تین روزے رکھیں اور واپسی پہ سات روزے رکھیں یہ دس دن مکمل ہے یہاں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جو شخص حج تمتع کرنا چاہتا ہے لیکن اسے قربانی کے لئے کوئی جانور نہ ملے یا اس کی استطاعت نہ ہو اتنے پیسے نہ ہو کہ وہ قربانی کر سکے تو وہ روزے رکھ سکتا ہے جب وہ حج پر ہو تو تین دن اور گھر لوٹنے کے بعد سات روزے رکھنے ہوں گے تین دن جب آپ حج پر ہو خانہ مزد الحرام کے آس پاس موجود نہ ہو یعنی وہ وہاں پہ رہتے نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ صرف وہ لوگ جو مزد الحرام کے قریب مقیم نہیں ہیں وہ یہ تو قربانی کریں ورنہ روزے رکھیں اگر کوئی مزد الحرام کے قریب رہتا ہے تو پھر وہ قربانی یا روزے رکھے بغیر حجر عمرے کو اکھٹا کر سکتا ہے لہذا اگر آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جو خانہ کعبہ کے پاس رہے ہیں تو آپ کے لئے جانور کے قربانی یا دس دن کے روزے رکھنا بغیر حجر تمتو کرنا کی بغیر حجر تمتو کرنا جائز ہے شاید یہ ایک خاص الاؤنس جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دیا ہے جنہوں نے اس کے گھر رہنے کے قریب رہنے کے انتخاب کیے ہیں الحمدلہ اس آیت کے آخری سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ڈرنے کی یاد دلاتے ہیں ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ وہ سخت صدد دینے والا ہے اس پوری آیت میں ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمد کے لئے کتنا مہربانہ اور رہم کرنے والا ہے ہمیں سے جو لوگ اپنا حج پورے طریقے سے ادا کرنے سے قاسر ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے بہت سری مرات ہمیں دی اور اس نے ہمارے لئے حجر عمرم کمل کرنا آسان کر دیا ہے تاہم آیت کے اس آخری حصے میں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وہ رہم کرنے کے ساتھ ساتھ عذاب میں بھی سخت ہے یہ ہم سب کے لئے ایک مصبوط یاد دہانی ہے ہمیں اپنے آپ کو یاد دکھنا رہا ہوگا کہ آپ یہ حج حاجی کلانے کے لئے اپنے دوستوں کے سامنے فقر کے لئے نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ صرف اللہ تعالیٰ کیلئے کر رہے ہیں اگر آپ دل میں کوئی اور ارادہ پاتے ہیں تو آپ کو اس آیت میں اپنے رب کی یہ بات یاد رکھنی ہوگی جو وہ آپ سے فرما رہا ہے کہ جان دو کہ اللہ سخت عزاب دینے والا ہے سخت عزاب دینے والا ہے حج ایک ایسا حق ہے جو آپ پر اللہ تعالیٰ کا واجب ہے جو اللہ تعالیٰ کا واجب ہے اگر اللہ تعالیٰ کا حق ہے اگر آپ نے یہ حق لے لیا ہے تو آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ سخت عزاب دینے والا ہے اس کی باقی آیت میں لسوانت اللہ فرماتے ہیں حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں تو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے اور حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاق کرے اور نہ کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑے اور جو نیک کام تم کروگے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا اور زادے راہ یعنی رستے کا خرص ساتھ لے جاؤ بہتر زادے راہ پریزگاری ہے اور اہل اقل مجھ سے ڈرتے رہو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں حج کے حکام بتا رہا ہے جو حکاماتیں جاری رکھی ہوئے ہیں بس حقیقت یہ ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں اس بہترین صورت میں سب سے بہت سی آیاتوں کو حج کی ادائی کے لئے وقت کیا ہے تو یہ ہمیں پہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ حج کرنا کتنا اہم ہے اللہ تعالیٰ اس آیت کا آغاز یہ کہہ کرتا ہے کہ حج معروف مہینوں میں ہے پچھلی آیت سے ہم نے سیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج اور عمرہ دونوں کرنے کا حکم دیا ہے آیت کے سسے میں وہ ہمیں حج اور عمرہ کے درمیان ایک اہم فرق کی یاد دلاتا ہے جبکہ عمرہ سال کے دوران کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے حج معروف مہینوں میں ہی ہیں حج کا وقت ہے شوال ذلقادر و ذلحجہ کے پہلے دس دن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دوران حج کا احرام یا پختہ ارادہ کرنا ضروری ہے یہ مہینے حج کے لئے مخصوص وقت ہیں اس لئے ان مہینوں میں حج کی پختہ نیت کر لینی چاہیے یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خاص طور پر یہ ذکر نہیں کیا کہ کون سے مہینے ہیں اس لئے کہ عربوں میں پہلے ہی سے یہ بات ان کو معلوم تھی کہ حج کے مہینے کون سے ہیں یاد رکھیں کہ یہ حج جو ہے وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے زمانے سے نسل در نسل چلا رہا ہے سب کو معلوم تھا کہ حج کے مہینے کب ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سب کو معلوم تھا کہ حج کے مہینے کب ہیں اور وہ جان دیں کہ صرف ان مہینوں میں ہی ہو سکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت کے پہلے سے میں اس حقیقت کو حاصل طور سے کیوں ذکر کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ حج قائم تھا لیکن ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ اس وقت کے عربوں نے حج میں بہت ساری ایسی رسومات شامل کر رکھیں تھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیے تھیں مثال کے طور پر بوتوں کی پوجہ بوتوں کو وہاں پر رکھا ہوا تھا کعاوے کے قریب اور انہیں حالت میں یعنی نیکد حالت میں تواف کرنا یہ ساری گھنونیں بدعات تھیں جنہوں نے حج کی مناسق میں شامل کیمیں تھیں جو اللہ نے کبھی تجویز نہیں کی تھی اور اس نے لوگوں بتایا کہ وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ قابل مضمت بدت ہے جسے روپنے کی ضرورت ہے اب جس مدت میں وہ حج کر رہے تھے وہ صحیح تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہونے اس حقیقت سے آگا فرمایا کہ حج کے مہینے صحیح ہیں لیکن جو وہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ان میں فرض عدد کرنا چاہتا ہے اب یہاں اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہونا شروع ہوتا ہے جو حقیقت میں حج کرنے جا رہے ہیں تو غور کریں آیت کی زبان ہمیں کس طریقے سے صافظاہر کرتے ہیں کہ حج واقعی ایک فرض ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ عربی لفظ عربی لفظ کا فرار کا لفظ استعمال کرتا ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان میں اس نیت نہیں کرتا بلکہ اس فرض کو پورا کرنے کا ارادہ کرتا ہے بس اس آیت کا یہ حصہ ہماریتہ وجہ اس بات کے طور دلاتا ہے کہ حج ایک فرض ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو لوگ سے مقاطب ہیں وہ وہ ہیں جس فرض کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ہماریتہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حج کے حکام میں سے کوئی بھی ہمیں حکم دے رہا ہے اس سے پہلے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ کونسی عبادت کرنی ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے حج دوران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر نہ کوئی جنسی عمل ہو نہ زیادتی ہو اور نہ ہوئی کوئی جھگڑا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے یہ نہیں کہتا کہ ایسے جنسی عمل نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنسی حرکات نہیں ہونی چاہیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کے دوران اس طرح کے عامال کی کوئی جگہ نہیں ہے علماء اکرام کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جنسی عامال کیلئے جو لفظ استعمال کیا ہے اس میں نہ صرف جماع شامل ہے بلکہ اس میں ہر قسم کی فہاشی بھی شامل ہے لہٰذا چھیر چھاؤ شہبت کی نگا سے دیکھنا جنسی چھونا اس طرح کی چیزیں بلکل حرام ہیں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ تمام عامال ایسے ہیں جو حج میں بلکل allowed نہیں ہیں اس لئے حج میں جن دیگر عامال کی وہ معنیت ہے ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے کفارہ دیا ہے اس لئے اگر کسی نے ایسے عامال انجام دے ہیں تو وہ بھی کفارہ ادا کر سکتے ہیں پھر اپنے حج کو جاری رکھ سکتے ہیں لیکن جو شخص حج کے دوران کسی بھی قسم کے فہاشی کا اعتقاب کرتا ہے یعنی کہ میہ بیوی کے درمیان ملاب ہوتا ہے ایسے کوئی کام ہوتا ہے تو یہ گبیر ہے گناہ ہے اس کے علاوہ ان کا حج بھی باطل ہو جاتا ہے اور انہیں اگلے سال حج دوبارہ ادا کرنا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی ذاتی نہ ہو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس میں عمی طور پر گناہ بھی شامل ہیں اور اس میں عمال بھی شامل ہیں جو احرام کی حالت میں ہو جاتے ہیں لہٰذا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم حج پر ہوتے ہوئے کسی بھی قسم کی گناہ کا ارتقاب نہ کریں عام طور پر گناہوں سے اللہ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے لیکن یہ خاص طور پر اس وقت ہوتا ہے جب ہم حج پر ہوتے ہیں تو وہ ہمیں خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے اس لئے انشاءاللہ ہم جب حج پر ہوں طور پر قسمی گناہوں سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اب آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ جس کے احرام کی حالت میں ان مباح عمال کرتکاب نہ کیا جائے جو حرام ہیں احرام کی حالت میں جن میں ناخون کٹنا ہے پرفیوم لگانا ہے مردوں کو لیے سیلیوے کپڑے پہننا ہے جانور کو شکار کرنا ہے اور دیگر مباح عمال شامل ہیں جو خاص طور پر حرام ہیں جو آپ احرام کی حالت میں ہوں حج کی احرام کی حالت میں ان عمال میں سے کسی بھی ایک ارتکاب فسق ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں حکوم دیتا ہے کہ ہر قسم کے فسق سے بچو اللہ تعالیٰ اس آیت کی اس حصے میں ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی یا بہن سے لڑائی اور جھگڑے سے گریز کرو جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ کھٹے ہوں اور کوئی ایک محدود جگہ پر لوگ محدود ہو جائیں تو دلائل اور لڑائی جھگڑے کے لیے آسان ہو جاتا ہے لڑائی جھگڑا آسان ہو جاتا ہے اپنے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں جلدی اپنے دوسرے میں مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے بارے ہم بھول جاتے ہیں معمولی معمولی بات پر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور زیادہ دیر نہیں لگتی ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور سب سے ہم بات یہ کہ ہم یہ کس کیلئے کر رہے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اس حصے میں خاص طور پر حکم لیا ہے کہ اس طرح کی جھگڑوں لڑائی جھگڑوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے یاد رکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے آئے ہیں اور یہ کہ آپ یہ عمل صرف اللہ تعالیٰ کیلئے کر رہے ہیں یاد رکھیں آپ اپنے اس بابرخت مقام پر کائینت اس رب کے مہمان کی حیثیت سے موجود ہیں نہاتا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ کچھ برا کرے تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس شخص نے آپ کے ساتھ کیا کیا اور وہ ان پر نراز ہو کر ان کو ان سے کہیں زیادہ سزادہ سکتا ہے جس سے آپ سزادہ ہیں تو پھر آپ مخلوق پر توجہ دینے کے وجہ اپنے دل کو خالق طرف واپس لٹائیے آیت کے اگلیس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جو کچھ بھی نیکی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے یہ کیسا بیان ہے جو ہمیشہ سچ ہے لیکن ہمیں خاص طور پر اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرنے چاہیے جب ہم حج پر ہوں یا ہم خان کعبہ کی حدود میں ہوں اللہ کی عبادت کے لئے سب سے پہلا کر جسے ابراہیم علیہ السلام اور اسمائل علیہ السلام میں تعمیر کیا تھا جب آپ اس شہر میں ہوں جہاں رسول السلام کی ولادت ہوئی ہو جہاں پہ پلے بڑھے ہوں آپ اس جگہ پہ حج کر رہے ہیں جو اللہ کے بندے ہزاروں سال سے اللہ کیلئے کرتے چلے آ رہے ہیں آپ اس کی حکم پر عمل کر رہے ہیں جو اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں خاص طور صاحب کو دیا ہے چنانچہ جیسے کہ اللہ تعالی آپ کو اس آیت میں فرماتا ہے کہ جب آپ حج پر ہوں ایسی جگہ پر ہوں جو میں نے بھی ڈسکرائب کی ہے تو آپ کو زیادہ زیادہ نیک عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے یہاں الفاظ نیک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک ناپسندہ چیزوں سے بچنا اور اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنا جیسے کہ قرآن کا ذکر مدب ذکر کرنا قرآن پڑھنا نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یا کوئی بھی چریٹیبل ورک کرنا مسلمان بہن ماہیوں کی مدد کرنا یا ان کے سامنے مسکرابی دینا یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے یہاں تک کہ جب آپ حج کے مختلف مناسق ادا کر رہے ہوں تب بھی آپ اللہ تعالی سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کوشش کر سکتے ہیں اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں پھر اللہ تعالی فرماتا ہے ارزاد راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ علماء کا کہنا ہے کہ اس آیت کا یہ حصہ بعض عربوں کے بارے میں حاصل ہوا تھا جو اپنے ساتھ کوئی سامان لیے بغیر حج کرتے تھے یہ ظاہرین تھے جو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ظاہرین ہیں یعنی کہ اللہ تعالی کی گھر جا رہے ہیں تو ہم اللہ تعالی پر توقع کریں گے کہ وہ اللہ ہی ہماری رسک کا بندوست کرے گا ان میں سے تو بعض لوگوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اللہ کے گھر کا حرچ کر رہے ہیں تو اللہ تعالی ان کی فالت کرے گا اللہ تعالی ہمیں اس آیت کی حصے میں بتاتا ہے کہ ایسے عامل غلط ہیں ہمیشہ اللہ تعالی پر بھروسہ رکھنا چاہیے زندگی کے ہر ایک لمحے میں ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں لیکن یہ بھروسہ ہمیں تیاری سے رسک لینے سے نہیں رو سکتا یا رسک کمانے سے نہیں رو سکتا اللہ تعالی جانتا ہے کہ ہم اپنی اصط mesures کو تیاری کر رہے ہیں اس کے بعد پھر ہم اللہ تعالی پر بھروسہ رکھ سکتے ہیں پھر اللہ تعالی فرمائتا ہے لیکن بہترین ذات تقویہ ہم اپنا سالا پیسہ اپنے کپڑے اپنا کھانا اپنے سالا لے کے جا سکتے ہیں لیکن بہترین ذات دیرہ جو ہم لے جا سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے ہم حج پر جانے کے وجہ ہماری حج پر جانے کے وجہ یہ ہے کہ ہم رب کا حکم پورا کر رہے ہیں لہذا جب حج پر ہوں گے تو ہم اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہم تمام مناسق کو پورا سیدری قص پورا عدا کر سکے اور ان چیزوں سے دور رہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہ پسند ہیں اللہ تعالیٰ کے تقویٰ سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں ہیں جو ہمیں ایسا کرنے کے قابل بنائیں اللہ تعالیٰ کا شعور یہ اس کے عذاب کا خوف یہ کوشش جو ہم اس سے بچنے کے لئے کرتے ہیں یہی بہترین زادہ رہا ہے آیت کے آخری اس سے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے اہلِ اے باب مجھ سے ڈروں یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہمارے تقویٰ کا نتیجہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے جو ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے ایک خوف جو ہمیں ہر وہ کام کرنے سے روکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہ پسندہ ہے اور ہر وہ خوف جو ہمیں وہ کام کرنے کی کی طرف مبزول کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کو پورا اس سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے یہ بھی دیکھیں کہ یہ صرف ان لوگ کے لئے خاص ہے جو اللہ تعالیٰ سے ایک خاص گروہ سے ہم مخاطب ہیں اب ان سے کہتا ہے کہ ان سے ڈر ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگاں صرف ایک خاص گروہ ہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرتا ہے جیسے سے ڈرنے کا حق ہے سوال یہ کہ وہ لوگ کون ہیں یہ وہ الباب کی لوگ ہیں علماء کرام نے اس لفظ کی تعریف میں کہا ہے کہ عقل استدال کا مطلب لیا ہے اس کے معنی ہے رحمدلی و شفقت کی بھی لئے لئے گئے ہیں صرف ایسے لوگ جو رحمدل ہیں شفقت پذیر ہیں جو عقل استعمال کرتے ہیں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر سکتے ہیں جیسا کہ سڈرنے کا حق ہے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اللہ تعالیٰ پر غور کرتے ہیں جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا جب آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا کچھ نہیں جانتا تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اسماع صفات کے بارے میں آپ کا علم اور اس علم پر آپ کا غور اور فکر یہی اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کر سکتا ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ قیامت کے دن کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے وہ کام کرنے کا خوافتہ نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے حالانکہ یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے ہم یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے کہ اس نے پچھلی آیت میں بتایا ہے کہ وہ کس طریق سے سخت سزا دینے والا ہے اور اگر ہم نے فرائض سے غفرت بڑھ دیں گے یا ایسے کام کریں گے جو اللہ کو ناپسند ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈڑنا چاہیے اور اس کی عذاب سے ڈڑنا چاہیے اس کے ساتھ ہی ہم آج کے سبق ختم کرتے ہیں سبحانک اللہ بھی حمدی کا شہدون لا الہ الا انتا استقل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ